اسلام علیکم دوستو آپ کا خیر مگدہ میں آپ کے اپنے جنرل آسان اردو ایس بی ال میں اور دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوشٹ قاری فہیم احمد قاسمی دوستو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہمارا مضمون اور ہمارا ویڈیو کا ٹوپک جو چل رہا تھا وہ حضر شیخ سعیدی شرازر رحمت اللہ علیہ کے مطالق چل رہا تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم حضر شیخ سعیدی شرازر رحمت اللہ علیہ کے مطالق چند باتیں آپ سے کریں گے اور چند ان کے مختصر آپ کے سامنے ان کا مختصر سوان حیات یعنی مختصر تعارف آپ کو ان کا کرائیں گے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو درخواست کروں گا آپ ہمارے چینل آسان اردو ایس بیل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کے شنسدار ضرور بنیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو جو بہت زیادہ علمی اور نولیجلی بل ہونے والی ہے شروع کرتے ہیں تو میرے پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم حضرت شیخ سعادی شیراز رحمت اللہ کے مختصر تعارف بھی آپ کو کرائیں گے دوستو حضرت شیخ سعادی شیراز رحمت اللہ علیہ کا اصل نام مشلح الدین سعادی شیرازی ہے اور آپ ایران کے شہر جو وسط جنوب میں سمندر کا کنارہ ہے شیراز وہاں پر پیدا ہوئے دوستو آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا ماں نے بڑی مشقت اور محنت سے آپ کو پالا اور جب آپ کی عمر تقریباً آٹھ سال کی ہو گئی تو ماں نے کہا بیٹا اب جاؤ تم اپنی تعلیم کے حصول کے لیے محنت کرو تو آپ نے اپنا گھر چھوڑا اور گھر چھوڑنے کے بعد آپ بغداد تشریف لے گئے بغداد میں منرسہ جامعہ نظامعہ میں آپ نے داخلہ لیا اور داخلہ لینے کے بعد اپنی مکمل تعلیم یعنی فارغ تحصیل تعلیم جامعہ نظامعہ ہی سے آپ نے حاصل کی اس کے بعد میں آپ نے تعلیم کے بعد چند دنوں تک منرسہ جامعہ نظامعہ ہی میں درس و تدریس کا کام بھی شروع کیا اس کے بعد دوستو کچھ سلیبی جنگوں میں بھی حضرت شیخ سعادی شرازی نے حصہ لیا جس کی وجہ سے آپ گرفتار ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد تقریباً آٹھ سال تک آپ نے یا چھ سال تک آپ نے قید کاٹی قید سے رہا ہونے کے بعد آپ نے مختلف ممالک کا سفر کیا جس میں ملک شام مصر اور سعودی عرب مکہ مدینہ اور یہاں تک کہ آپ ہندوستان تک بھی آئے دوستو آخری عمر میں تقریباً اٹھاون سال کے عمر میں آپ اپنے مادری وطن یعنی شیراز واپس پہنچے اور وہی پر آپ نے پھر درس و تدریس کا کام شروع کیا شیراز ہی میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو وہی پر دفن کیا گیا جہاں پر آپ کو شیراز مدفن کیا گیا تھا آج وہاں پر سعودی شیرازی کے نام سے ایک مسجد تعمیر ہے تو دوستو یہ تو ہوا حضرت شیخ سعودی شیرازی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف اب ہم آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو کے جو حضرت شیخ سعودی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے اقوال ذریع بیان کیے تھے انہی کے بقی اقوال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں دوستو تقریبا پندرہ اقوال پچھلی ویڈیو بیان کر دیا گئے تھے تقریبا پندرہ ہی اقوال اور ہیں اور حضرت شیخ سعودی شیرازی کو اپنے اقوال ذریعے سے ہی جانا جاتا ہے اور آپ بہت مشہور ہیں کیونکہ آپ کی ایک ایک بات بہت ہی زیادہ قیمتی ہے اگر شیخ سعودی شیرازی کی ایک ایک بات ہم اپنے اندر لے آئیں تو دوستو یقینا زندگیوں کی کائے پلٹ سکتی ہے زندگیوں میں ایک انقلاب اور طوفان برپا ہو سکتا ہے تو دوستو چلیے ہم آپ کے سامنے حضرت شیخ سعودی شیرازی کے اقوال ذریع بیان کرتے ہیں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تقریبا پندرہ اقوال آ گئے تھے پندرہ ہی اقوال اور ہیں اقوال نمبر پندرہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے اقوال نمبر سولہ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے سامنے نہیں چل پاتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اقوال نمبر سترہ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو اپنے راز کی بات بتا کر اس سے یہ کہا جائے کہ کسی کو مت بتانا اقوال نمبر اٹھارہ یعنی تعلیم بولنا تو سکھا دیتی ہے لیکن یہ نہیں سکھاتی کہ کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے اقوال نمبر انیس ایسے دوست سے تو تنہا رہنا بہتر ہے جو تیرے دشمن کے پاس بیٹھتا ہو اقوال نمبر بیس بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ اپنے سر کا خوف ہو اور نہ ذر کا اقوال نمبر اکیس دوست آسمانوں کی طرف نگاہ ضرور کرو لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ پیر ہمیشہ زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں اقوال نمبر بائیس زندگی کی درازی کا راز اے میرے دوست یہ ہے کہ تُو صبر کرے اقوال نمبر تئیس شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور ترواروں پر مکہ مارنا یہ کسی اقلمندی کا کام نہیں اقوال نمبر چوبیس بخیر آدمی یعنی کنجوس آدمی کی دولت اس وقت نکلتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے یعنی بخیر آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اقوال نمبر پچیس توقل کرنا کوئی پرندوں سے سیکھے کیونکہ جب وہ شام کو اپنے گھوسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا اقوال نمبر چھبیس دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو اقوال نمبر ستائیس اپنے حصے کا کام کیے بغیر دوا پر بھروسہ کرنا حماقت یعنی بیوقوفی ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دوا سے گریز کرنا یہ تکبر کی علامت ہے اقوال نمبر اٹھائیس دوست تو وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں تھامتا ہے اقوال نمبر انتیس تیرے اخلاق کی پدر بھی لوگ اس وقت ہی کریں گے جب تیرے پاس مال اور دولت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں لوگوں تم اپنی ہزار گلتیوں کو چھپاتے ہو اور دوسروں کی ایک ایک گلتی کو پکڑ لیتے ہو یا تو اپنے خود گلتیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسرے کی گلتیوں پر ان کو معاف کرنا سیکھ لو تو دوستو یہ تقریباً تیز اقوال ہو گئے اور بہت زیادہ قیمتی ہیں ایک ایک بات دوستو آپ کو یہ اقوال زری حدث شیخ سعادی شرازی کے کیسے لگے ضرور بتائیں کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اقوال زری کے بارے میں آگے ہماری نیکس ویڈیو بھی انشاءاللہ ضرور آئے گی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کمنٹس بوکس میں کمنٹس کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل آسان اردو ایس بیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نولیجیول علمی دلچسپ معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کی اسکرین پر ہو سکے تو دوستو آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ